میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شب اسرہ کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام عامال سے افضل ہے یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جب وہ ملائکہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو جنت کو شادہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم میں جناب صدر حریپور ہزارہ بار اور ان کے عہد داران ممبران آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج دعوت اسلامی کے تحر سنت و بھر اجتماع اس بار میں ہو رہا ہے میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی مدنی تحریک دنیا بھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی سنتوں کا کام کر رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی محبت کو عام کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو طریقوں کو عام کر رہی ہے بیسک ایڈوکیشن اباؤٹ اسلام یہ مسلمانوں کو پروائیڈ کر رہی ہے الحمدللہ اس کے تحت ایک سو سات ریپارٹمنٹس قائم ہیں مختلف مجالیس قائم ہیں جو لوگوں تک نیکی کی دعوت کو عام کرتی ہیں انہی میں سے ایک شعبہ جنرلسٹ کا بھی ہے صحافیوں کا بھی ہے ایک شعبہ مجلس سے رابطہ یعنی پولیٹیکل افراد بیوروکریٹس پولیس آفیسرز ان کے اندر نیکی کی دعوت عام کرنے کا شعبہ قائم ہے اسی طرح شعبہ تعلیم سکول کالیج یونیورسٹریز کے اندر ان کے سٹوڈنٹس کے اندر ان کے ٹیچرز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عام کرنے کا شعبہ قائم ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ یہ لائیلز کے اندر نیکی کی دعوت پہنچانا بیسک ریلیجیس ایڈوکیشن انتقام کرنا اور ان کے ذریعے سے جو دین کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان ڈیپارٹمنٹس کے لئے دعوت اسلامی کا شعبہ مجلس وقلہ قائم ہے سلو علی الحبیب نیکی کی دعوت قوام کرنا برائی سے منع کرنا یہ انبیئے اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیئے اکرام علیہ السلام کے بعد یہ کام اس امت کے سپرد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو الحمدللہ عزواجل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن میں تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں اللہ پر ایمان رکھتے ہو نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو فالحمدللہ اس امت کی افضلیت کی جو رزن دی گئی قوس دی گئی جو سبب دیا گیا وہ ہے نیکے کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا تو آج ایک ایشو پر انشاءاللہ عز و جل ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس معاشرے کو کس چیز کی آج حاجت ہے جو کہ ان کو بتایا جائے گائیڈ کیا جائے دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مقوت المدینہ کی ایک کتاب نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے اس کے صفحہ نمبر چھاسی پر ایک نہایت سبق آموز ہکایت موجود ہے آئیے وہ ہکایت سنتے ہیں اور عبرت اور نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے لے جا رہا ہے انگلی اٹھائے لے جا رہا ہے اس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تم نے اپنی انگلی پر کیا اٹھا رکھا ہے شیطان نے کہا کہ میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے اور فساد برپا کرتے ہیں یہ اس انگلی کا کمال ہے اس شخص نے حیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے شیطان نے کہا یہ سامنے جو شہر ہے اسے میری انگلی ابھی تھوڑی دیر میں تباہ کر دے گا لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا ایک بازار میں حلوہی جو تھا چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برطن میں گرم کر رہا تھا شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے چنانچہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھ گئے مکھیوں کا حجوم دیکھا تو چھپکلی آگے بڑھی جب چھپکلی کو دیوار پر دیکھا تو حلوہی کی جو بلی تھی وہ جھپٹی اب جب بلی جھپٹنے کے لیے تیار ہوئی تو اس بازار سے بادشاہ کے دو سپاہی گزر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کتہ تھا کتے نے بلی کو دیکھا ایک دم بلی پر حملہ کر دیا بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھی اس شیرے کے برتن میں جا گرے جس میں چینی گرم کر رہا تھا اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بلی جب شیرے میں گری تو مر گئی حلوہی نے جب اپنے بلی کو مرتے ہوئے دیکھا تو وہ جو سپاہی تھے جو فوجی تھے بادشاہ کے ان کے کتے کو مار ڈالا فوجیوں نے جب دیکھا اس نے کتے کو مار ڈالا ہے انہوں نے حلوہی کو مار ڈالا جب حلوہی کو مار ڈالا تو حلوہی کے عزیزوں کو پتا چلا اس کے رشیداروں کو پتا چلا اس کے برادری والوں کو پتا چلا انہوں نے بادشاہ کے سپاہیوں کو مار دی جب بادشاہ کی فوج کو پتا چلا کہ ہمارے دو فوجی مار دیئے انہوں نے انہوں نے آ کر پورا شہر تباہ کر دی برباد کر دی اللہ اکبر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو آج ہریپور ہزارہ بار میں جمع ہیں لائرز میں ہیں ان کے پریزنٹ بھی ہیں ان کے عہدے داران بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی آج مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے اس بیان کو جب سنیں گے تو غور کیجئے کہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد ڈلوانا یہ شیطان کا طریقہ ہے لوگوں کے اندر نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنا لوگوں کے اندر جدائی کروانا یہ شیطان کا کام ہے اور پسندیدہ کام ہے اور معلوم ہوا کہ یہ کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ دوست جو کل تر ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں وہ گھرانے جو ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوتے تھے وہ لوگ جن کی دوستی جن کے اتفاق اتحاق کی مثالیں دی جاتی تھی مگر کچھ ہی عرصے کے بعد ان لوگوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں وہ لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے مگر آج ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں نفرت کے ایسی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ماذا اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے یوں سمجھئے کہ جس طرح آگ گھروں کو فیکٹریوں کو گوداموں کو جنگلات کو گاؤں کو دیہاتوں کو اور چیزوں کو گھنٹوں نہیں بلکہ منٹوں میں جلا کر رکھ کر دیتی ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے اسی طرح ہستے بلستے ملکوں شہروں نسلوں قوموں گھرانوں خاندانوں اداروں اور تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑے کی تباہ کاریاں کارفرما ہوتی ہیں اور شیطان اس کا پسندیدہ کام یہ ہے جھگڑا کروائے شیطان کا پسندیدہ کام ہے نفرت دلائے شیطان کا پسندیدہ کام ہے مسلمانوں کو لڑوائے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے جو چالے ہیں اس کے جو وار ہیں ان سے آگاہ کیا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد پارمارا ہے بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگاہ کر رہا ہے رب تعالی متنبع کر رہا ہے کہ یہ کام شیطان کرتا ہے فساد ڈالواتا ہے ان میں جدائی کرواتا ہے بے شک شیطان کھلا دشمن ہے مزید ساتھوے پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر نائنٹی ون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈالوا دے اگر قرآن پاکین آیات مبارکہ کو ہم آج سامنے رکھتے ہیں اور اپنے معاشرے میں کچھ نظر دھڑاتے ہیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو گیا بیر ڈالوانے میں مسلمانوں کے درمیان دشمنی ڈالوانے میں آج کہیں ذات پات کا جھگڑا ہے کوئی کہتا ہے جی ہماری ذات بڑی آلہ ہے کوئی کہتا ہے جناب آپ کی زبان گھٹیا ہے ہماری زبان آلہ ہے کہیں لسانی تاثبات ہیں کہیں ادارے لڑے ہیں آپس میں کہ آپ کا ادارہ گھٹیا ہمارا ادارہ اچھا اور کہیں اساتذہ اور طلبہ کی لڑائی ہے کہیں بزنس پارٹنر کی لڑائی ہے تو کہیں ہمسائیوں کی لڑائی ہے کہیں ساز بہو کا جھگڑا پول پکڑ رہا ہے تو کہیں گھاک اور دکاندار یہ آپس میں لڑے ہیں کہیں کاروباری پارٹنرز دستوں گرے باہ ہیں تو کہیں مالک مکان اور قرائدہ لڑے آپس میں اور کہیں کنڈیکٹر اور بس والے لڑائی کر رہے ہیں تو کہیں اللہ اکبر ڈاکٹر اور مریض آپس میں علج رہے ہیں اور کہیں ٹھیکے دار ملازمین آپس میں گتھم گتھا ہیں تو کہیں امام مسجد اور نمازیوں میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہیں مسجد کمیٹی اور نمازی لڑ رہے ہیں تو کہیں دو دوستوں کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں الگرس آج کل مختلف گھروں کے اندر مختلف اداروں کے اندر مختلف محلوں کے اندر مختلف برادریوں کے اندر مختلف شہروں کے اندر ترہ 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 سے آج ہمیں لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر 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 آج ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھا ہوتا آج بزرگان دین کے اقوال کو ان کی سیرت کو سامنے رکھا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا آج لڑائی جھگڑے ایسے نہ ہوتے آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا نہ ہوتا آج لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے آج ایک دوسرے کو لوٹ مار کر کھا جانے کے چکر میں نہ ہوتے بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں خیر خائی کا درست دے رہے ہیں دین خیر خائی کا نام ہے لہٰذا ہمارا اسلام تو سلامتی والا دین ہے ہمارا اسلام تو جب بندہ ملتا ہے تو سلامتی کی دعا دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو لوئرز ہیں ان کا تو بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اب دیکھئے جو وقلہ ہیں جو آج ہریپور ہزارہ بار میں جمع ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں آپ کا واسطہ پڑتا ہے آپ بہترین مبلغ ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس شعبے کو لے کر چلیں اگر یہ مبلغ بنیں کیونکہ قرآن مجید فرقان عمید میں آتا ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے تو ہم مبلغ بن سکتے ہیں ہم دعوت اسلامی کے مبلغ بن سکتے ہیں پیچر بن سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم عام کر سکتے ہیں کس طرح کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے جو جھگڑا کرتا ہے بات بات پر جھگڑا کرتا ہے اللہ پاک کے نزدیک وہ سخت ناپسندیدہ ہے حدیث پاک میں آیا اور یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھگڑالو شخص اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے تو وہ لوگ غور کریں جو بات بات پر کبھی بزنس پارٹر کا جھگڑا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی ہمسائیوں سے لڑ پڑتے ہیں کبھی ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں کبھی اولاد کو مار رہے ہیں کبھی جو ٹریفیک کے سگنل پر لوگوں سے گرم ہو رہے ہیں اچھا بعض لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں جی گصہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا جب میں کہا گروہ گصہ مجھے کنٹرول نہیں ہوتا یہ تو کوئی تک نہ ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے بھی گھر میں بیٹھیں کیوں جا کے لوگوں کے دلازاریہ کر رہے ہیں کیوں جا کے معاشرے کامن تباہ کر رہے ہیں کیوں مسلمانوں کو غیبت و چگلیوں کا موقع فرام کر رہے ہیں کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بیجا جھگڑا کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے آپ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندہ ہمیشہ ناراضی میں رہتا ہے جو شخص بیجا جھگڑا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے بعض وقت کوئی سودا لینے گیا وہ دکاندار سے لنا شروع ہو جاتا ہے بیجا دکاندار ہے وہ گھاک سے لنا شروع ہو جاتا ہے یعنی لوگوں کو بعض وقت توبہ ماز اللہ لڑائی کر کے مزا آتا ہے استغفراللہ میں ظالک لیکن یاد رکھیے گا جو شخص بیجا جھگڑا کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کی ہمیشہ ناراضی میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ جھگڑا چھوڑنا دے لہٰذا جھگڑا کرنا فالتو فضول بات کرنا اللہ اکبر فرمایا گیا حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمرا نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کے سبب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جیہاں جھگڑوں کے سبب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ چھوڑ دے تو اسلام جھگڑے کو پسند نہیں کرتا اسلام تو جوڑ پیدا کرتا ہے توڑ پیدا نہیں کرتا اسلام تو ملانا چاہتا ہے اسلام تو توڑنا نہیں چاہتا لہٰذا اللہ پاک جھگڑالو شخص کو پسند نہیں کرتا جھگڑا کرنے والا اللہ کی ناراضی کو مول لیتا ہے اور جھگڑا کرنا گمراہی کے گڑے میں دکیلنا ہے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے والا اس وقت تک ایمان کی حقیقت میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھگڑے کو چھوڑ نہ دے حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا کرنا اس قدر برا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا ہے نیک لوگوں نے بھی اس کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا ہے حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جھگڑا اگرچہ حق بعد پر ہو پھر بھی ان کی کسرت ناجائز کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے اور فرمایا جھگڑوں کی سب سے چھوٹی آفت یہ ہے کہ جھگڑالو شخص جس کا کسی سے تنازہ چل رہا ہے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے وہ اگر نماز میں بھی ہوتا ہے نماز میں بھی کھڑا ہے تو اس کا دل جھگڑوں میں لگا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے اس کو میں نے کیسے بیسیب کرنا ہے اس کو میں نے کیسے ڈاؤن کرنا ہے اس کی میں نے عزت کیسے خراب کرنی ہے اس کو میں نے کیسے شکست دینی ہے لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لیے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے سے بچو کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شیطان اس کی لگزش کے در پہ ہوتا ہے حضرت سیدنا امام مالک بن عناس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جھگڑے کا دین سے کچھ تعلق نہیں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھگڑا دلوں کو سخت کرتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا بلال بن سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو بحث کرنے والا جھگڑا کرنے والا اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو جان لو کہ یہ شخص مکمل خسارے میں ہے مکمل لقصان میں ہے اور آج کل جھگڑا اپنی رائے کو پسند کرنا اپنی بات کو پسند کرنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بحث کرنا لوگوں سے اللہ اکبر آج کل بدکسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم حق پر ہیں ہم کیا ہیں حق پر ہیں حق پر ہونے کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کوٹ میں گسیٹ رہا ہوں میں حق پر ہوں جب ہی اپنے ہمسائے کو کوٹ میں لے آیا ہوں میں حق پر ہوں میں یوں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں چلو بھئی آپ حق پر نسال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں تو حق پر ہونے والے کے لیے کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو دوشری کی حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا زامین ہوں میرے آقا علیہ السلام گارنٹی فراہم کر رہے ہیں اس شخص کو جنت کے اندرونی کرانے میں گھر کی جو کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کریں یہاں بہو کہتی ہے میں حق پہ ہوں ساس کہتی ہے میں حق پہ ہوں ہمسائے کہتے ہیں جی میں حق پہ ہوں وہ بزنس پارٹنر کہتا ہے جی میں حق پہ ہوں ہر کوئی بندہ اپنے آنکھ کو حق پر سمجھ دے وہ جھگڑا 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 لڑائی جھگڑا مارک اٹھائی تلاک قتل و غارت استغفراللہ منزالک معاشرے میں گویا یوں لگتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہے توب استغفراللہ معاشرے کا امن تباہ ہو گیا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں امن قائم ہو جائے تو ہمیں پھر لوگوں کو جھگڑوں سے بچانا ہوگا ہمیں اس بات کو پرموٹ کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جھگڑا لوگ کو پسند نہیں فرماتا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کرنے والے شخص کیوں ناپسندیدہ شخص قرار دیا اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے اسے جنت میں گھر کا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی ہے لہذا میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں جھگڑوں سے بچنا چاہئے آپ میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں آپ جب میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں گے اللہ اکبر تو کہیں شوہر کو بیوی سے شکایت ہے کہیں بیوی کو شوہر سے شکایت ہے اور کہیں دونوں کو شکایت نہیں ہے دولن کی والدہ کو شکایت ہے ادھر دولے کے ماں باپ کو شکایت ہے وہ ساتھ سسر کو شکایت ہے اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بلکہ ان کی اپنی زندگی اس لڑائی جھگڑے سے نہ صرف مشکل ہو جاتی ہے بلکہ اولاد پر بھی نیگٹیو اثرات آتے ہیں وہ بچے جنہوں نے آپ کے خاندان کو لے کا چلنا ہے وہ افراد جنہوں نے ملک و قوم دین و ملت کی ترقی کرنی ہے اسے آگے بڑھانا ہے وہ جھگڑے کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور بدکسمتی کی بات ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی نفسانی زد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں مرد چاہتا ہے کہ عورت میری نوکرانی بن کر رہے جوتھی بن کر رہے اور عورت چاہتی ہے مرد میرا غلام بن کر رہے اب بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اشاروں پر چلیں میاں بیوی کی لڑائی جب ہوتی ہے تو پھر لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں سارے کے سارے کام یہ لڑائی جھگڑے کی سوچ سمجھ پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ایک شخص آپ کے پاس آیا اپنی زوجہ کے شکایت کرنا چاہتا تھا جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کاشاں نے اقدس کے قریب پہنچا تو گھر سے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آپ کی کچھ آوازیں آئیں بلند آواز سے جو اپنے شوہر سے گفتگو کر رہی تھی اس نے کہا جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ تو مسئلہ ادھر بھی ہے میں ان سے کیا بات کروں کیا مشورہ کروں وہ شخص واپس چلا گیا اب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں شخص مجھ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے تھے کوئی ملنا چاہتے تھے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو آپ نے گلوایا کہ وہی آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے بتائیے انہوں نے کہا جی جو بات کرنے آیا تھا وہ تو آپ کے گھر میں بھی مسئلہ ہے میں بات کرنے آیا تھا اپنی زوجہ کے شکایت کرنے آیا تھا تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی اچھی اچھی واضح آ رہی تھی گھر سے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ در حقیقت میری زوجہ سے مجھے نفع کسیر ہیں کافی نفع ہیں نمبر ایک یہ مجھے حرام سے بچاتی ہے میری غیر موجود کی میرے گھر مال کی حفاظت کرتی ہے نمبر تین یہ میرے کپڑے دوتی ہے نمبر چار یہ میرا کھانا پکاتی ہے نمبر پانچ یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے تو مجھے نفع کافی کسیر ہیں اس لیے اس کی میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیتا ہوں اس نے کہا حضور یہ فائدہ تو مجھے بھی ہیں اس سے میری زوجہ سے یہ فائدے مجھے بھی ہیں میں انشاء اللہ عزوجل آئندہ میں بھی اس کی غلطیوں کو اگنور کروں گا اب اگر میہ بیوی کا آپس میں جھگڑا بنے میہ بیوی کے آپس میں باتچیت بنے میہ بیوی کے آپس میں تھن جائے تو کرنا کیا چاہیے ایک دوسرے کے نفع کی طرف غور کرنا چاہیے کہ مجھے اس سے کیا نفع ہے مجھے اس سے فائدہ کیا ہے پھر اس کی غلطی کو اگنور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے جو بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں ایک شخص حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص کی مغفرت کر دی گئی اس نے پوچھا یا اللہ میرے ساتھ کیسے ہوا اسے بتایا گیا کہ تیری زوجہ نے ایک دن کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو نے اسے معاف کر دیا چونکہ تُو نے اپنی زوجہ کو معاف کر دیا چونکہ تُو نے میری بندی کو معاف کر دیا لہٰذا میں نے تجھے معاف کر دیا اب چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو اگنور نہیں بندہ کرتا اسی بات کا بطنگڑ بنا کے بیٹھ جاتا ہے تو میرے پیارے پیارے اسلام جھگڑا کیسے ختم ہوگا اب میاں بیوی میں لڑائی کرانا یہ تو شیطان کا مرغوب مشکلہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے اس میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا تو شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہ کیا پھر ان میں سے دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلان فلان شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدہ ہی نہیں ڈالی یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے حضرت سیدنا امام احمد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ وہ اسے چمٹا لیتا ہے لہٰذا میرے مچھے مچھے اسلامی بھائیوں لڑائی جھگڑوں سے بچنا بالخصوص میاں بیوی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی طرح اگر بزنس پارٹنر ہیں انہیں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ہمسائیوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح برادری مال حسن و جمال دولت عزت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے تو بندہ اللہ کی عطا پر نظر رکھے مثال کے طور پر بعض لوگ برادری کے وجہ سے گھٹیا سمجھتے دوسرے کو کہ اس کی برادری بڑی کم ہے اب بتائیے کیا وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہیں اس برادری میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس کو اس برادری میں پیدا کر دیا اس کو اس برادری میں پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالدار کے گھر پیدا کر دیا اس کو غریب آدمی کے گھر پیدا کر دیا تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے گھٹیا سمجھنے کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے رڑائی جھگڑے کی کہ جی آپ کا خاندان ایسا تو آپ کا ملک ایسا تو آپ کی قوم ایسی تو آپ کا شہر ایسا تو وہ اپنے شہر میں اپنی مجھے سے پیدا ہوا ہی نہیں ہے اس کو تو رب نے پیدا کیا ہے تو تو اللہ تبارک و تعالی نے قبیلی اور شاخے بنائی تاکہ تمہاری پہچان ہو تم سب ایک باپ کی اولاد ہو لہٰذا ہمیں اگر جگڑوں سے بچنا ہے تو پھر ہمیں اس کی نحوستوں کو دیکھنا پڑے گا شب قدر لائلت القدر سال میں سب سے اہم تنین رات ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر بتانے کے لئے تشریف لائے شب قدر کون سی رات ہے بتانے کے لئے تشریف لائے دو مسلمان لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا مگر فلا فلا لڑ پڑے تو شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ممکن ہے یہ اٹھایا جانا تمہارے حق میں بہتر ہی ہو اب اسے رمضان دل مبارک کی آخری نویں ساتویں پانچویں رات میں تلاش کرو مفتی عامدیار خان رحمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منوس ہیں ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے ان کی وجہ سے اللہ پاک کی آئی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نا اتفاقی کی پہلی نہوست یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے آج کل لوگ کہتے ہیں جی گھر میں بے برکتی ہے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں ہے آج کل لوگ کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا آج کل لوگ کہتے ہیں جی پیسے پورے نہیں ہوتے آج کل لوگ کہتے ہیں جی لڑائی جھگڑے تو نا اتفاقی کی پہلی نہوست یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے لہٰذا شب قدر کی تعین بھی اٹھا لی گئی جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو لہٰذا اپنے آپ کو چوگلی سے بچایا جائے اپنے آپ کو غیبت سے بچایا جائے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچایا جائے دوسرے کے رائٹس کا خیال کیا جائے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اگر آپ ہم جگڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو بری صوبت سے بچنا پڑے گا ایسے لوگوں سے بچنا پڑے گا جو بہت تیز ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم لیاز نہیں کرتے کیسے کہ ہم حق بات کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں حق بات کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں بات کرنے کا کوئی اٹیکیٹس ہوتے ہیں کوئی عدب عداب ہوتے ہیں کوئی کسی کی ریسپیکٹ دیکھی جاتی ہے چھوٹا بڑا دیکھا جاتا ہے کوئی سینئر جیونئر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے موں میں جو مرضی ہے وہ بول دے یہ تو کوئی تکنا نہ ہوا کہ جس کی جو مرضی بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں ہمارا جسم ہماری مرضی ہم ازادی چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اوہ بھئی سیولائزڈ محذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا یہ جو ہماری مرضی مرضی ہوتی ہے یہ جنگل میں ہوتی ہے شیر کی مرضی جو مرضی کرے بیڑیے کی مرضی جو مرضی کرے ہرن کی مرضی جو مرضی کرے بکری کی مرضی جو مرضی کرے گیدر کی مرضی جو مرضی کرے جب ہم کسی سیولائز اور محذب معاشرے میں موجود ہوں گے تو پھر وہاں قوانین بنے ہوں گے ریڈ سیگنل پہ کھڑے ہونا ہے گاڑی چلاتے سیٹ بیٹ باننی ہے مرسکل چلاتے ہیلمٹ پہننا ہے گاڑی چلاتے وقت لائسنس بنوانا ہے یہ سیولائز معاشرہ ہے ونوے کی خلافرزی نہیں کرنی پابندیاں ہیں تو جب کبھی ہم کوئی سیولائز اور محضب معاشرہ چاہیں گے تو پھر ہمیں آزادی ہے بلکل ہمارا ہاتھ ہمیں گمائیں لیکن پابندی کہاں ہے جب یہ ہمارا ہاتھ کسی کی موپر جا رہا ہے جب یہ ہمارا ہاتھ کسی کی ناک تک جا رہا ہے ہمیں یہاں سے اس کو روکنا ہے آج کل لوگ بدکسمتی سے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں وہ شڑکی روگ لیتے ہیں رستہی روگ لیتے ہیں اور لوگ دائیں بائیں ہمسائیوں کی جگہوں پر قبضہ کر جاتے ہیں کبرستان کی جگہ پر قبضہ کر جاتے ہیں جو خالی جگہ دیکھتے ہیں کہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں ایک عورت نے حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے بعض حصے کے بارے میں جھگڑا کیا آپ نے ارشاد فرمایا یہ زمین اسی کو دے دو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتھ زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اے اللہ پاک اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے اندہ کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی دیواروں کو ٹوٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدوہ لگ گئی ہے آخرے کار ایک دن گھر میں چلتے چلتے وہ کوئے میں گھر کر مر گئی اور وہی قوان اس کی قبر بن گیا لہذا کسی پر ظلم نہ کیا جائے کسی مسلمان کو ستایا نہ جائے لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی امن قائم ہو جائے تو پھر میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمیں اویرنس حاصل کرنے پڑے گی معلومات حاصل کرنے پڑے گی دین کے بارے میں اور دعوت اسلامی یہ ہمیں بہترین اویرنس ہمیں عطا فرما رہی ہے لہذا اب لڑائی جھگڑوں سے چھٹکارہ کیسے آسیل ہو میں اپنے سپیچ کو اپنے بیان کو اختیار لاتے ہوئے عرص کرتا ہوں مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہئے پھر گھر والوں کو سلام کر کے گھر کے اندر آئیں اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دن کے ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قلو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے یعنی لڑائی جگڑا نہیں ہوتا اور اس کے میں برکت بھی ہوتی ہے تو جب کبھی گھر میں آئیں سیدھا پاو داخل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گھر والوں کو سلام کریں قلو اللہ شریف پڑھیں اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیں اس سے روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ گھر میں جگڑا بھی نہیں ہوگا اگر کسی گھر میں جگڑے ہیں تو اللہ سے دعا مانگے حدیث پاک میں آتا ہے دعا مومن کا اتھیار ہے قرآن مجید میں آتا ہے مجھ سے دعا مانگوں میں قبول کروں گا علماء نے فرمایا کہ جب رب نے فرما دیا قرآن میں مجھ سے دعا مانگوں میں قبول کروں گا تو بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور قبول فرماتا ہے تو اس لئے دعا سے جگڑوں کا علاج کریں پھر لڑائی جگڑے کے نقصانات کو پڑھیں ان کے سائیڈ ایفرکس کیا ہو سکتے ہیں لڑائی جگڑا جیلیں بھری پڑی ہیں لڑائی جگڑا کرنے والوں سے ان کی عمریں تباہ ہو گئیں ان کے دنیا ختم ہو گئیں پرباد ہوئے ان کے بچے نشے میں چلے گئے بچے تباہ ہو گئے زینی طور پر جگڑا کرنا میں اس کو وہ کر دوں گا اس کے بعد کیا ہوگا ذرا تھوڑا غور کر لے اب غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا سائیڈ ایفرکس ہو سکتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے جگڑا جب رب ناراض ہو گیا تو باقی بچا گیا بندے کا پاس اسی طرح جگڑے سے بچنا ہے تو اپنے اندر آجزی پیدا کرے توازو پیدا کرے ان کے ساری پیدا کرے اپنے غصے پر کابو پائے جگڑا لو دوستوں کے صبح سے بچے ورنہ دوست کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ہے نا تمہارے ساتھ اور تم کرو دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ ایسے دوستوں سے بچے ورنہ وہ اس کو مروائیں گے تو دوست وہ ہو جب بندہ خدا کو بھول جائے اسے یاد دلا دے اسے آجزی کی طرف لائے اسے اللہ کی یاد کی طرف لائے لہٰذا اپنے غصے کو کابو رکھیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے الحمدللہ ہم وبستہ رہیں سیکھتے رہیں آج ہریپور ہزارہ بار میں ہمارے لائرز جناب پریزیڈنٹ بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے بارز میمبران بھی ہیں لڑائی جھگڑے کروانا جو ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے مدنی چلال کے ناظرین بھی غور کریں لڑائی جھگڑے کروانا یہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے لڑائی جھگڑے ملک و ملت کے لیے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے نقصان دے ہیں لڑائی جھگڑے گھر کے خاندانوں کی تباہی کا سبب ہے خاندان نسلے ختم ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے کرنا اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے کرنا گمراہی کا سبب ہے لڑائی جھگڑے فطروں کے دروازے کھولتے ہیں لڑائی جھگڑے دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے لڑائی جھگڑے نعمتوں سے محروم کروا دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں لڑائی جھگڑے سے گھر میں برکت چلی جاتی ہے کاموں میں برکت چلی جاتی ہے اللہ کرے کہ مسلمان مبلغ بنے سمجھائیں لوگوں کو نکی کی دعوت دیں جو آج دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب پیغام لے کر چلے قرآن کا پیغام لے کر چلے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اے کاش کہ ہم بھی مسلمانوں کو سمجھائیں اگر ہمارے لائرز جو ہیں اگر وقلہ حضرات جو ہیں یہ مبلغ بنے تو بہت بہترین مبلغ بن سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کیونکہ بولنا آتا ہے چونکہ کمانڈ رکھتے ہیں گفتگو کرنے میں سمجھانا آتا ہے پوائنٹس جین میں ہوتے ہیں پوائنٹس نکالنا آتا ہے گفتگو کرنا آتا ہے کمانڈ ہے اگر کاش کہ اس موضوع پر سمجھائیں مسلمانوں کو روکیں جھگڑوں سے ٹھیک ہے ایک تو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں لیکن اگر دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر ہو اگر اجتماعات میں شرکت ہو مدنی ہلکے لگائے جائیں بزنسمن کو سمجھائے ہو بھئی نہیں لڑو یار ہم خاندانوں کو سمجھائیں نہیں لڑو یار کیا ہے بھئی یار اسلام یہ کہتا ہے جھگڑالو شخص اللہ کو نہ پسندیدہ ہے لہٰذا بہت اچھے مبلغ ثابت ہو سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے حریپور ہزارہ جو بار ہے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے ممبران کو پریزیڈنٹ کو ان کے تمام عدداران کو سارے وقلہ حضرات مل کر اس معاشرے کیلئے کوشش تو کریں گے یقیناً کریں گے کچھ کر رہے ہیں اپنے طور پر مگر حاجت اس سے زیادہ ہے برائی اس سے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ہمارے اخلاق ہمارے کردار تباہ ہو رہے ہیں جس میں بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہیں بہت زیادہ ایلیمنٹس شامل ہیں ان ایلیمنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور پھر ان ایلیمنٹس کو دور کر کے ہمیں پیار محبت کی فضاء اپنے معاشرے میں بنانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کا مخلص مبلغ بنائے اور اللہ تبارک و تعالی کرے پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم ایک جان ہو جائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ